اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میسٹیوز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے جو میں نے کہا تھا میں گوہ نجومی شجومی یا جوتشی نہیں ہوں بات بڑی واضح ہے کہ تجربے کی باتیں ہیں عمران خان صاحب کے خلاف تو توہین نداز کا کیس یہ بنتا ہی نہیں تھا اور میں نے گزشتہ پروگرامز میں بتا دیا کہ یہ حد کے عزت کی تو ایک نحیف شکل ہو سکتی ہے لیکن یہ توہینی حدالت نہیں ہے عمران خان صاحب نے بیانی الفی داخل کر آیا میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی بتا دیا بڑی مختصر سی ہیرنگ تھی آج سوری میں اسلامباد آئی گوڑ کے پانچ میمبر بینچ کے سامنے ٹھیک ہے نا جی اور یہاں جو ہے نا جی آج ہیرنگ ہونے کے بعد وہ ڈسچارج کر دیا اسے واپس لینا بھی کہہ سکتی ہیں توہینی حدالت کا ٹھیک ہے نا جی اور یہاں جو ریمارک سنے نے دیئے کہ بعدی نظر میں یہ توہینی حدالت ہی حدالت کہتی پر میں نہیں مانتا اس بات کو مگر عمران خان نے نیگ نیتی ثابت کی اور خاتون جاج سے معافی مانگنے گئے ہم عمران خان کے کنڈکٹ سے مطمئن ہیں یہ لاجر بینچ کا فیصلہ ہے ایڈیشنل ٹورنی جنرل جہاں کورٹ پر موجود ہے حکومت وقت کے نمائندے ہیں نا ایک وہ طریقہ کار ہے جو اسلامباد آئی کورٹ اور جو لاہور آئی کورٹ میں ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا انہیں نے اٹھانا ہے کہ بیانی الفی میں مانگی نہیں معافی نہیں مانگی جیسے مقالمہ کرتے ہوگا کہ ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں ہم نحال آج میں اور دیگر کے کیسز والا سلوک کریں آپ کی صفارشات ہم اپنے تحریری فیصلے میں لکھیں گے ہم توہین دادہ کا نوٹس واپس لیتا ہوئے کاروائی ختم کرتے ہیں اور یہاں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب میں نے وہ والی ویڈیو نہیں میں چلا رہا جو کہ آپ تک کہی ہوئی ہے چلیں وہ ویڈیو میں چھوٹا سا پورشن ہے عمران خان زیبا چودری کی کوٹ میں گئے گے تو کیا کھا بڑا مقصد سے سنیے گا جی آپ نے یہ سن لیا اور اس میں آجو عمران خان کے جو باتیں کہی معافی کے حوالے سے وہ سارا کچھ سامنے رکھ دیتے ہیں اور گزشتہ جو سماس شروع ہوئی تھی تو عمران خان کے وکیلیں صدا کی تھی کہ عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں عمران خان روسترم پر آئے اور کہا میری چھبیس سال کی کوشش رول اف لاغ کی ہے میرے جلسوں میں رول اف لاغ کی بات نہیں کرتا سوا رول کے اور کوئی بات نہیں کرتا اور انہوں نے کہا تھا میں یقین دلاتا ہوں کہ کبھی ایسا حمل نہیں ہوگا میری کبھی بھی عدلیہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت نہیں اگر خاتون کو تکلیف پہنچی تو ذاتی حصیت میں معافی مانگنے کو تیار ہوں جو کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اور وہ میں نے آپ کے سامنے چلا دی ہے اب آج اس پہ جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی درہ وہ سن لیجے گا توہینی عدالت کا کیس ڈسچارج کر دیا گیا اور بڑی تکلیف ہوئی کچھ مخالفین کو انہیں شاید توہینی عدالت کے قانون سمجھنے میں دکت ہے تو میں ذرا آسانی کے لیے سمجھا دوں آپ کو یاد ہے میں نے اپنا ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور میں نے دیفرمیشن مائلڈس فارم آف دیفرمیشن پرسس کنٹمٹ کے حوالے سے بات کی عمران خان صاحب کے جو لفظ ہیں یہ نحیف سی ایک ہاتھک تو تھے یہ توہینی عدالت نہیں تھے لیکن چونکہ ہائی کوٹ ایڈمسٹریشن آف جسٹس کو سامنے رکھ کے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی توہینی عدالت کا نوٹس دیا عمران خان نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا سیشن جج کی عدالت میں گئے پہاں جا کے اپنا مائنڈ شو کیا اور معذرت کے لفظ ادا کیے توہینی عدالت کا قانون عدالتی فیصل پر عمل درامت کے لیے عدلیہ کی توقیر کو بڑھانے کے لیے کسی کے سیاسی مقاصد استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے یہاں ثابت ہو گیا کہ دہشتگردی کا مقدمہ جو عمران خان صاحب کا خلاف دائر کیا گیا اسی طرح باقی جو پروسیڈنگ شروع کی ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہیں اسلام آباد ہائی کوڑ نے میرڈ پہ خراج تحسین ہے کہ ان کی طرف سے یہ بڑا آسن قدم اٹھانا اور پانچوں ججز نے متفقہ طور پر عمران خان صاحب کے بیان حلپی کی بنیاد پر توہین عدالت کا واپس ہوتا ہے توہین عدالت کا نوٹس لیکن یہ ڈسچارج کر دیا اور ساری کاروائی جو ہے وہ ختم کر گی اسیسٹنٹ آرنی جنرل نے بڑی باتیں کی ان کا تعلق کی کوئی نہیں ہے توہین عدالت میں تو کنٹیمنر اور عدالت کا معاملہ ہے تو آج ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک لیڈر ثابت کر دی اب آتے ہیں اگلا اہم ایشو ہے وہ مریم نواز کے پاسپورٹ میں دورہ روخ جانا دکھانا ہے یہاں پہلے جو ہے نا میں نے میڈیا سے کیا گفتگو کی ہے پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا موسم تبدیل ہو چکا ہے بادل چھٹ چکے ہیں پہلے چھٹے نہیں ہیں چھٹا دیا گئے ہیں نیب وفاقی حکومت اور مدعی حسب زائقہ حسب عادت حسب حصول ایک پیج پہ آج کوٹ میں تو ہیرنگ نام کی ہوئی ہے اس حکومت کیا تھی ہیرنگ کرنے کی بھائی وہ ویسے ہی اس کو اب کعب آگے بجائے مدعی کی طرف سے نیب آگے ترخواست دے رہتا وہ وفاقی حکومت ترخواست دے رہتی پاسپورٹ تو ملی ہے لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے اب اس نظام کے اوپر کہ جو حکومت میں ہوگا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے جواب اب ان کو دینا ہے جو آپریشن ریجیم چینج کے ماخد ہے جی آپ نے میری وہ گفتگو سن لی لارجر بینچ تھا پانچ تین نکری بینچ تھا یہاں پر جسیس محمد امیر بیٹی کی سربراہی میں یہ کارا تھا اور لازٹ ٹائم انہیں عمزر پرویز نے کہا جی ان کے وکیل نے کہ جی لازٹ ٹائم اس تاخیر سے پہنچا تھا وہ معافی مانگ رہا ہوں اور اس پر جیسے کوئی بات نہیں اسے پہلے بھی آپ نے پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست دائر کی تھی جی پہلے بھی درخواست دائر کی تھی وہ بھی زیرے سماعت ہے جو درخواست پہلے دائر کی تھی اور جواب اب دائر کی دونوں میں موقع مختلف ہے میں پہلے والی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں آپ دیں گے یہ درخواست پہلے والی تھی اور اس پہ جواب نائب نے خلاف دیا تھا اب وہ واپس لے لی ہے اور وہ بھی باتیں ہیں سیاسی انتقام پہلے والی درخواست کس قراؤن پر تھی مرگم نواز نے اس وقت عمرے کے لیے پاسپورٹ کی درخواست دی تھی آپ کی وہ درخواست ابھی زیرے سماعت ہے ہم پہلے وہ درخواست واپس لیتے ہیں مرگم نواز کے چودری شگر مل میں جہاں اپنا جیل سے گرفتار کیا گیا تھا جسمانی ریمانڈ کے بعد مرگم نواز مرگم صفدر کو جوریشل ریمانڈ کر دیا گیا تھا اور زمانت ترخواست زمانت جو ہے نا عدالت نے منظور کی تھی سات کروڑ روپے اور پاسپورٹ ریجسٹر آفیس میں جہاں یہ ہائی کورڈ کا حکم تھا عدالتی حکم بھی تعمیل کی اور پاسپورٹ جو ہے نا رقم ریجسٹر آفیس میں جبر گئے چار سال گزرنے کے باوجود نیاب نے کوئی ریفلج یا ریپورٹ داخل نہیں کی اب وہ باقی باتیں ساری ہیں جی اور جو باتیں بڑی زبردست تھی اور یہاں جو ہے نا وفاقی حکومت کا اس معاملے پر کیا محقف ہے وفاقی حکومت کے وقیل سے استعصفار ہمیں مرگم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں اور وفاقی حکومت نے مرگم نواز کی زمانت کے خلافی اپیل دائر کر رکھی ہے یہ پسنے والی بات مخالفی اب جنا سوریہ کا لفظ ہے مخالفی لاجائیں تو اب زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں اور اپنے او تو اب زمین پر بچ جاتے ہیں یہ وہ ریمارکس ہے جو بڑے آپ کو سمجھ آسکے گی اس عدالتی نظام کی اندر جو باتیں ہیں یہ اور میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا بیک گراؤنڈ پہ وقت ہو سکا تو وہ چل جائے گا جس میں میں نے لکھا تھا کہ نیاب فاقی حکومت اور مدیع ایک پیج پہ چلیں اس کیس میں انویسٹیکیشن کیا پوزیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیک قانون کے تحت یہ کیس چال سکتا ہے یا نہیں جو یہ مریم کہہ رہی تھی میں بری ہو گئی ہوں نیاب بھی طرف سے آیا کہ نیک قانون کے مطابق یعنی میں پھر فرق بتاتا چلوں یہ ذرا ضروری ہے سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے نا جی یہ انویسٹیکیشن ونگ نے تیع کرنا ہے کہ کیس چلے گا یا نہیں پاسپورٹ واپس لینے کے بارے میں کیا ادایات کی گئی ہیں جی میں آپ پاسپورٹ لینے پر اعتراض نہیں یہ وہ کہتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر عدالت نے پاسپورٹ دینے خاص منظور کر لی اور پاسپورٹ دینے کا حکم کر دیا اس پر مریم نے جو باتیں کی ہیں وہ میں نہیں دورانا چاہتا لیکن آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں ہدیبیا کے کیس میں یہ لوگ کس طرح بری ہوئے تھے وہ بھی تکلیف تھے بات ہے اس وقت بھی ان کی حکومتی ایڈیشنٹ آرین جنرل نے جو عدالت میں بیان دیا کسی وقت میں پھر وہ بات کروں گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور ہدیبیا کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا اس میں اپیل نے تھی فائل کی گئی نیاب نے نیاب کی بدنیتی وہ شامل ہے اس وقت بھی نیاب ان کے اپنے پوائنٹ کردہ ہے چیرمن کے اپنے پوائنٹ کردہ ہے تو اس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے آخر میں مونسلائی صاحب جو ہیں ویف آئی نے منیلان کی اس میں خرادر مقدمہ کی سماعت کی اور انکواری کس نے ماہ کی کس کے حکم سے شروع ہوئی تفصیلی بحث سننے کے بعد عدالت نے جو ہے نا درخواست پر فیصلہ پہلے محفوظ کیا اور اس کے بعد عدالت نے آ کر فیصلہ سناتے ہوئے منیلانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا جسیس اسجد جعوید گرال نے اس کیس پر فیصلہ آ کر بعد میں سنایا ہے وقت سے آدھا ہو جائے گا میں بہرحال آپ تک یہی چیزیں سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کیس کو سمجھ سکیں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات